اتر پردیش میں آتنگ کا رات چل رہا ہے یوگی کی پولس سی اے اے ان پی آر انارسی کے خلاف پروٹیس کر رہے آندولن کاریوں کے آندولن کو کچلنے کے لیے انہیں جھوٹے مقدمے میں پھسا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سموچے راج نے اپنے ہی ناغرکوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہو جس سرکار کا کام قانون ویوستہ کو بنائے رکھنا ہوتا ہے وہ سرکار سی اے اے ان پی آر انارسی کے خلاف پروٹیس کر رہے آندولن کاریوں سے کبھی بدلہ لینے کی بات کرتی ہے تو کبھی انہیں سبق سکھانے کی جی ہاں اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی عادت ناتھ کا سی اے اے ان پی آر انارسی کے خلاف پروٹیس کر رہے آندولن کاریوں سے بدلہ لینے والے بیان کے بعد اب دیش کے ہوم مینسٹر امیش شاہ ان آندولن کاریوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ قرار دیتے ہوئے انہیں سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں اتر پردیش کی پولیس یوگی عادت ناتھ کو خوش کرنے کے لیے مہیلہ بچوں سے لے کا بزرگوں تک کو نہیں بخش رہی ہے ایک ویڈیو میں ایک 72 سال کے بزرگ کو ڈنڈے مارتے ہوئے پولیس کہہ رہی ہے تمہارے لیے صرف دو جگہ ہے پاکستان یا قبرستان اتر پردیش کی نوکر شاہی سرکار کی راجنیتک منشاؤں کو خوراک دینے میں دن رات لگی ہوئی ہے اور اس کا ثبوت ہے میرہ شہر کے ایس پی اکھلیش نرائن سنگھ کا وہ ویڈیو جس میں وہ مسلمانوں کو کھلے عام دھمکاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش اچھا نہیں لگ رہا تو پاکستان چلے جاؤ یعنی پولیس کا تو راجنیتی کرر ہو چکا ہے اور انہی ساری اتھل پتل کے بیچ جنرل بپن راوت کا سی اے این پی آر انارسی کے خلاف پروٹس کر رہے ہیں اندولن کاریوں کے خلاف اور بھاجپا کے پکش میں راجنیتک بیان دینے کے بعد اب وہ پھر سے سرخیوں میں آگئے ہیں ان کے اس بیان کے بعد ہر طرف اس بات پر بحث چل لی ہے کہ پولیس کے راجنیتی کرر کے بعد اب موڈی سرکار کیا سینہ کا بھی راجنیتی کرر کرے گی جنرل بپن راوت نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہنسہ اور آگجنی کی اگوائی کرنے والے نیتا نہیں ہوتے ہیں ان کا اشارہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی طرف تھا جو دیش کو باٹنے والے سی اے اے ان پی آر انارسی کے خلاف پروٹس کر رہے تھے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر دیش کے سینہ آدھیاکش راجنیتی میں دلچسپی دکھانے لگیں اور ستہ دھاری بھاجپا کے پکش میں کھڑے دکھیں تو کیا ان کے اس تماشے سے سینہ کے راجنیتی کرڑ کی سمبھاونا بڑھتی ہوئی نہیں دکھتی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آئیے جنرل بپن راوت کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا مسئلہلام 가능تهмен میں اپنے پی آگے دیا تو دوستو اب جان لیتے ہیں کہ جنرل بپن راوت نے اس طرح کا بیان دیکھ کر کیا سینہ کے نیموں کا علنگن کیا ہے اور کیا سینہ میں سپاہی سے لے کر ادھکاری تک کوئی بھی اس طرح کا بیان دینے کے لیے الاؤڈ ہے تو یہاں آپ کو بتا دیں کہ سینہ کے نیم اور قانون کے حساب سے آرمی رول بک کے رول نمبر ٹوئنٹی ون میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ راجنیتک سوال پر کوئی بھی بیان سارجانک روپ سے فوج سے جڑا کوئی بھی میمبر نہیں دے سکتا ہے یعنی کہ اس طرح کا بیان دینے کے لیے اسے سنٹرل گورنمنٹ کی پرمیشن کی سخت ضرورت ہوتی ہے نیم میں لکھا ہے کہ بینا اجازت کے کوئی بھی فوجی راجنیتک معاملوں پر کوئی بیان نہیں دے سکتا بینا سنٹرل گورنمنٹ کے پرمیشن کے لہٰذا جنرل بپن راوت نے اس نیم کے خلاف جا کر بیان بازی کری ہے دوسری بات یہ ہے کہ سینہ اور سیویلینز میں فرق ہوتا ہے یعنی جنرل بپن راوت ایک عام ناگرک نہیں ہے وہ سینہ کے صدد سے ہیں اور اسی لیے آرمی رول نائنٹین کے تحت انہیں اس طرح کا بیان دینے کا عدھکار نہیں ہے دراصل آرمی کے جونئر جوان سے لے کر آرمی چیف تک کے مولک عدھکاروں کو آرمی رول نائنٹین کے تحت لیمیٹڈ یعنی سیمت کر دیا گیا ہے یعنی سمیدھان کے تحت جو عدھکار عام ناگرکوں کو ابھی وقتہ کی آزادی کے طور پر ملا ہوا ہے وہ آرمی رول نائنٹین کے تحت سینہ کے لیے کم کر دیا گیا ہے اور یہ بات آرمی سے جڑے ہر شخص کو پتا ہے انہیں ہر سال یہ بات بتائی جاتی ہے اور دہرائی بھی جاتی ہے تو اس لیے رول نائنٹین کے تحت جنرل بپن راوت کو اس طرح کے بیان بازی کا عدھکار نہیں ہے اور انہوں نے سینہ کے اس نیم کا اولنگھن جو کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اب ان کے اس بیان کی راجنیتی کو سمجھ لیتے ہیں ان کے اس بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سی اے اے این پی آ انار سی پر چل رہے آندولن کے خلاف ہیں اور سرکار کے ساتھ ہیں ان کا یہ بیان صاف طور پر راجنیتک ہے اسی لیے دیش کے بہت سارے راجنیتک دل اور دیش کے بہت سارے لوگ جنرل بپن راوت کے اس بیان کا ویروت کر رہے ہیں کانگریس پروکتہ برجیش کلپا نے کہا کہ سی اے اے پر جنرل بپن راوت کا یہ بیان سمجھ دھانک لوگتندر کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اگر آج سینہ دھکش کو راجنیتک مددوں پر بیان دینے کی چھوٹ دی جاتی ہے تو کل سینہ کو تختہ پلٹنے کی چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے تو آئیے پ کانگریس کے پیچ دام برم اور ممس کے اسد دین اویسی جنرل بپن راوت کے اس بیان پر کیا ٹپ پڑی کر رہے ہیں اسے سن لیتے ہیں دی جنرل بپن راوت تاک مدد Prestان دی اویسی گزرور 골�ا میں کہ بھی قبول تاک متatinًا اس لیتے ہیں کیا لوگ مرد ہوFI یک یقی موسیقی کرتے ہیں جنہ جنرز ہے گزر ہم ٹپ پہلِ اگر اگر ارمی چیف نے جو بات کہی ہے سچ ہے تو میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پدھان منطری اپنے ویب سائٹ پر لکھتے ہیں کہ وہ امرجنسی کے دور میں انہوں نے اسٹوڈنٹ حصہ لیا تھا تو پھر جب امرجنسی کے دور میں جب اسٹوڈنٹ حصہ لیا تھا تو اگر وہ بھی غلط ہے اگر یہ ان کے بیانک میں وہ بھی غلط ہے پھر جے پی نے جے پرکاش ناران نے کہا تھا کہ آئیے امرجنسی میں سٹوڈنٹ کہا تھا کہ آئیے اندرا گانڈی کے امرجنسی خلاف احتجاج کریے یہ بھی بتانا پڑے گا سرکار کو تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھول گئے ہیں کل تو واجپائی صاحب کے یاد کی ہیں کل اٹل بیہاری واجپائی نے ایڈمیرل وشنو بھغت کو ہٹایا تھا وہ کیا تھا پھر یہ تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ چیف آف آرمی کا یہ تو گورنمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے اور غلط ہے وہ بلکل غط ہے ڈیموکریسی میں آپ کو یہ جو پروٹیس میں کیا کرنا ہے آپ کو تو سرکار کو انڈرمائن کر رہا ہے تو سرکار کی بزتی ہوری اس طرح کا بیان دے کر آئی ایم سیلنگ یو that these are all civilian matters by making such a statement he's undermining the government he's pointing fingers at the government and right to protest is a fundamental right if violence takes place then you have the police then you have the paramilitary forces not the army why are you interfering in civilian matters اب آپ کو ایک خاص بات بتا دے کہ جنرل بپن راوت کا کارکال 31 دسمبر 2019 کو ختم ہو رہا ہے اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اس کے بعد chief of defense staff بنایا جا سکتا ہے یعنی سرکار کے پکش میں بیان بازی کرنے کا انام موڈی سرکار انہیں chief of defense کا پہلا پرمک بنا کر دے سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنرل بپن راوت نے اس طرح کا ویوادد بیان پہلی بار دیا ہے پہلے بھی وہ اکثر ایسے بیان دیتے آئے ہیں جس کی کھل کر آلوچنا ہوتی رہی ہے تو آئیے نظر ڈال لیتے ہیں کہ جنرل بپن راوت نے پہلے کون کون سے ویوادد بیان دیئے ہیں سینہ ادھیاک جنرل بپن راوت نے اسم میں مسلمانوں کی بڑتی سنکھیا پر چنتا جتائی تھی اور اس کو دیش اور راج کے لیے خطرناک بتایا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کا پروکسی وار ہے تو جنرل بپن راوت کا اس طرح کا بیان بھارتی سینہ کے دھرم نرپیش چریتر کے الٹ ہے جنرل بپن راوت نے رفیل سودے میں ہوئے گھوٹالے کے ویوادد پر کہا کہ اس طرح کے ویواد سے سینہ کے یوت کی تیاریوں پر برا اثر پڑے گا اور اس طرح سے انہوں نے ایک بار پھر سرکار کے بچاؤ کرنے کی کوشش کری جنرل بپن راوت نے کئی بار کشمیر پر بھی ویوادد بیان دیے ہیں انہوں نے کشمیر میں پتھر پھیکنے والے یواؤں کو آتنک وادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ویسا ہی ویوار کریں گے جیسا کی آتنک وادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو دوستو اگر اس طرح راجنیتک ماملوں میں سینہ ادھکشو کی دلچسپی بڑھتی رہی تو ان کے راجنیتک مہاتفکانشاہ یعنی پولٹیکل ایمبیشنز کو اُبھرنے کی سمبھاونا بڑھ سکتی ہے اور یہ دیش اور لوگتنطر کے لیے بہت خطرناک ہوگا جائے ہند ستے میف جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا ہوئی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر دونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز نہیں بولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو کسی اور سوشل میڈیا ویب سائٹ جیسے فیس بک پیج، ٹویٹر، انسٹرگرام یا واتس اپ پر دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو دوستو تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں